اس سے پہلے کہ میں عمران خان صاحب کی آپ کو سٹیٹمنٹ بتاؤں کہ اڈیالا جیل میں انہوں نے کیا کہا کل میں آپ کو پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان ہے یعنی ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ جو پاکستان کی روایتی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیرلل اگر ایک طاقت آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو وہ عمران خان ہے عمران خان نے ایک متوازی نظام قائم کر دیا عوامی طاقت کے مطابق یعنی وہاں پہ عوامی طاقت ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا ایک طرف فیصل بارنا صاحب کا غصہ اگر آپ یاد کریں کہ وہ نکلتے ہیں اسمبلی سے گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں ان کا لہجہ ان کا رویہ ان کی الفاظ کا چناؤ نکمہ اور نالائک قرار دینا موجودہ حکمرانوں کو پھر پیپس پارٹی کا پی ایم ایل این کے خلاف بولنا یہ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے ایمنار خان کے آتوں جو مجھے سمجھ آئی ہے سارے کھیل میں وہ یہ سمجھ آئی کہ سترہ سیٹوں والوں کو پہنچایا گیا حکومت میں اور بھی اتنا کمفرٹیبل پہنچایا گیا کہ ان کو دو تھائی اکسریت کے قریب پہنچا دیا گیا کہ ان کی حکومت کو خطرہ بھی کوئی نہ ہو پھر جب جب انہوں نے جس جس کے اوپر ملی رکھی اس کی سیٹ بھی چین کر ان کو دے دی گئی حتیٰ کہ مقصود نشستوں کے توفے بھی دے دیئے گئے تمام طرح سہولت کاری کی گئی ان کے مقدمات ختم کیے گئے ان کے مخالفین کو جیلوں میں بند کیا گیا ان کے جو مخالف آوازیں میڈیا پہ ساری بند کروا دی گئی میڈیا ان کی جیب میں ڈال دیا گیا پیسہ ان کی جیب میں ڈال دیا گیا تمام طرح نلائکیوں اور نکمے پن کی بجا سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ان سے ایک سوال نہیں کیا گیا اسٹیبلشمنٹ سے یعنی انہوں نے ان سے مانگا گیا اسٹیبلشمنٹ صرف ایک آئین ہی ترمیم مانگی تھی آپ غور کیجئے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب تک ان حکمرانوں کو کیا کچھ نہیں دیا یعنی جو پی ایم ایل این ہے یا پی بس پارٹی ہے کیا نہیں دیا انہوں جو انہوں نے کہا دیا میاں صاحب نے کہا جی مجھے فضل و ریمان نہیں چاہیے فضل و ریمان کے بغیر حکومت بنا کر دی نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے تھے نواز شریف کو ایک سیٹ جتوا کر دی نواز شریف کی جو مخالف امید بارہ ان کو بھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے مریم نواد اپنا الیکشن مہر شرافت سے ہار گئی تھی ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر دیا شیباز شریف کے بعد ٹوٹرل سترہ سیٹیں دی جنون اور ان کی یہ سیٹوں کو بڑھا بڑھا کے بڑھا بڑھا کے ان کو اقتدار بنا کے دیا تو یہ سارا کو جب اسٹیبلشمنٹ نے اتنا کچھ کیا ان کے لیے تو اس کے بدلے میں انہوں نے مانگا کیا ایک آئینی ترمیم اور اس آئینی ترمیم کے نمبر بھی انہوں نے پورے کر کے دیے یہ تو اگر ہفتے والے دن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے واپس آنے کے بعد سپریم کورٹ آب پاکستان سے الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ کے بعد وہ جو وضاعتی نوٹ آیا ہے اگر وہ نہ آتا تو اسٹیبلشمنٹ نے تو بندے پورے کر کے دے دیا تھے یعنی جو انفرمیشن آ رہی تھی اس کے مطابق تو پاکستان طریقہ انصاف کے دس بارہ بندے ہی ضرور کر دیا تھے انہوں نے اور انہوں نے بندو بس کر دیا تھا کہ یہ بندے ڈالیں گے اور جو باقی حکومت کے پاس ہے تو یہ قانون سازی ہم لپیٹ لپاٹ کے کر دیں گے تو یہ چیز یہاں تک تو پہنچ گئی تھی لیکن پھر ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ سے آڈر آ گیا تو پھر تھوڑی سی میند کرنی بڑی حکومت کو اور حکومت وہ میند کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے تو اب حکومت جو ہے اس کی ریکار ریزن بھی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ یہ کہ ہے تو یہ سیاست دانی نا جانا تو انہوں نے پبلک میں ہی ہے اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کل ہم اپوزیشن میں ہوں گے حکومت صدا کسی کی نہیں رہتی وہ صرف میرے رب کی ہے کسی کی حکومت ہمیشہ نہیں رہتی انہوں نے اپوزیشن میں جانا ہے لیکن جو قوانین ان سے پاس کروائے جا رہے ہیں وہ قوانین اگر یہ پاس کر دیں گے تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا جس کو دل کریں گے جا سے دل کرے گا اٹھا لیں گے اور اس کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہوگی کہ وہ جائے جا کے کسی عدالت کا یا کسی دروازے کو کٹ کٹالے کہ مجھے انصاف مل جائے تو سیاست دانہ نا وہ سمجھتے ہیں اس بات کو انہیں پتہ ہے کہ کل کو یہ ملبہ ہمارے اوپر آ کر گر جائے گا اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں نے پی پس پارٹی کے لوگوں نے رزیس کیا یہ جناب ہمارے پاس تو ووٹ ترمیم کا مصابتہ ہی نہیں ہے ہم کس کی اوپر آپ آنکھیں بند کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں ووٹ دے دو فضل اور ایمان صاحب کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ ہوا اب دیکھیں ایک دور ایسا تھا کہ جب ایک اشارہ ہوتا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کا تو ایم این ایز جو ہے وہ دورے چلے ہاتے تھے لب بیک لب بیک ہم حاضر ہیں جہاں کہیں گے ووٹ ڈال دیں گے دڑا در ووٹ ڈالتے تھے ان کو پروائی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ کل کو کیا ہوگا یہ ٹائم تھا اس ملک میں لیکن آج آپ دیکھیں گے عمران خان اس پاکستان کی سیاست کو اور اس شعور کو عوام کے کس لیول تک لے گئے ہیں کہ ایک دو ایم ایز کے میں نے نام لیے کہ جناب وہ غائب ہے اور ان کے بارے میں شبہ کیا جا رہا ہے پاکستان تاریقہ انصاف کی جانب سے کیونکہ تاریقہ انصاف نے مجھے بہت کھل کر کہا تھا کہ عمران صاحب ہم ارباپک کی خبر آپ کہہ دیں یہ بندے جو ہیں نا یہ دوسری طرف جا کر مل گئے انہوں نے دھوکہ دیا ہے لیکن میں نے احتیاط کی کیونکہ میں جانتا ہوں لوگوں کے سنٹیمنٹس تو میں نے کہا جیے کہ شبہ کیا جا رہا ہے تو شبہ کے بعد مجھے ان کی فیملیز نے فون کیا خدا گا واسطہ اس کو منع کریں بھئی آپ آپ اگلے ویلوگ میں کہیں ورنہ ہمارے لیے مسئیمت بن گئی اس علاقے میں رہنا یہ پبلک کے اندر گراؤن لیول پہ اتنا شعور آ گیا کہ لوگ خود عمران خان کے نظریہ کے مطابق اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ بنا چکے ہیں اور اب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کہاں ڈالا ہے اگر یہ بندہ جس کو ہم نے ووٹ ڈالا ہے یہ غدداری کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کسی حاصل تباہ کرتے گے کئی لوگ پاکستان سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے تو یہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت مایوس کیا جن کو اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ دیا انہوں نے بہت مایوس کیا دوسری طرف عمران خان کی اور عوام کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی ہے وہ بھی اپنے دیکھا کہ لوگ ٹوٹ نہیں رہے جیتے پہلے ٹوٹ جاتے تھے ویسے ٹوٹ نہیں رہے اسے عمران خان نے یعنی بیا نواز شریف بائر رہ کر شباز شریف بائر رہ کر بلاول زرداری سارے بائر رہ کر اور اے این پی ایمل ولی خان سارے بائر رہ کر کچھ نہیں کر پائے ایک آدمی جیل میں موجود تھا اور اس کا پریشر تھا اس کی پبلک کا پریشر تھا یہ نہیں کر پائے فضل الرحمن صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کم سے کم انہوں نے اصول دکھایا دیکھیں فضل الرحمن صاحب کے ماضی میں معاملات ہمیشہ مشکوم کر رہے ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے آئینی ترمیم والا یہاں پہ آکے فضل الرحمن صاحب نے اب تک اب تک میں اب تک ہی بات کر رہا ہوں کل کی بات مجھے نہیں پتا اب تک فضل الرحمن صاحب نے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے اور وہ اس سٹیٹس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے بارے میں کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہی فضل الرحمن جب کل کھڑے ہوئے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ تو اس کا موازنہ کر لیں آج فضل الرحمن صاحب جب عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ لوگ کتنی پذیرائی کرتے ہیں جب آپ عوام کے حقیقی ایشو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ ڈڑے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا عمران خان نے کہا کہ رول آف لاو کی دھجیاں اڑائی جاری ہیں اس سے بڑا ظلم ملک پہ ہو نہیں سکتا نیب ترامیم میں انہوں نے اپنے ارب اور روپے معاف کروا کر اپنی چوڑی کو تحفظ دیا ہے یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے ججز کو دھمکیاں لوگوں کو ہوا کرنا ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی ادم استعقام بڑھے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑھ ہوئے ہیں حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپ پس میں نہیں ملتے متزاد ہیں چھ ماہ میں چار ہزار پاکستانی کمپنیاں دبائی میں رجسٹرٹ ہوئیں ان کو تو فرق نہیں پڑنا ان کا پیسہ اور جائدادیں باہر ہیں محسن نقوی کی بیوی کے پانچ سو ملین ڈالرز کی پروپٹی دبائی لیکس میں سامنے آئی ہے اب ہم کرزے لے کر ملک چلا رہے ہیں اسی لئے مہنگائی کابو میں نہیں آ رہی عمران خان نے مزید کہا کہ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کیلئے کھڑا ہونا پڑے گا میں ججز عدلیہ اور صاحبیوں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ قاضی فائز کو دوبارہ لاکر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے ہم اس کے خلاف برپور احتجاج کریں گے لاہور میں 21 تاریخ کو پر امن جلسہ اور تاریخی احتجاج ہم کریں گے پاکستان تاریخین صاحب نے جا کر رجوع بھی کیا لاہور اہی کوٹ سے کے لیے میں جلسہ کرنے دیں انہوں نے 20 تاریخ کا ٹائم دے دیا ہے علاقہ 21 کو جلسہ آ رہا ہے لیکن ہائی کوٹ نے 20 تاریخ کا ٹائم دے دیا ہے دوسری جانب صحافی ہیں لاہور میں اور بڑے اچھے صحافی ہیں انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بیل ملنی ہے وہ بیل عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں اس لیے نہیں مل رہی کہ انٹی ٹیرریسٹ کوٹ کا یعنی جو دہشتگردی کی عدالت ہے ان کا جج میسر نہیں ہے وہاں پہ جج نہیں ہے اور وقاس ایوان صاحب کے بقول انہوں نے بتایا کہ ہائی کوٹ نے ججز کے نام بھیجوا دیئے ہیں مگر حکومت جج لگا رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کی جو بیل ہے اس کے در جتنی تاخیر ہو سکے وہ اس کو کرتے لیں دوسری جانب بکھلا نے اب اس کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس پہ جو چیزیں سامنے آئیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھی میں بار کانسل کی جانب سے جو ایک قرارداد سامنے آئی وہ یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے پارلیمانی طریقہ کے خلاف کام کیا جا رہا ہے اور یہ ترمیم کی جو کوشش اوری ہے اس پہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کہا جی ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جج کی عمر میں اضافہ کرنا یہ قانون کے یا آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے بنیادی ڈھانچہ آئین کا آپ توا کرنے جا رہے ہیں بلکہ آئین اور عدلیہ کے اوپر انہوں نے اس کو ایک حملہ قرار دیا رول آف لاؤ کے خلاف انہوں نے اس کو سانش قرار دیا انہوں نے کہا جی کہ وکلا پرادری سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ عدلیہ اور اس کے خلاف جتنا کچھ بھی کیا جا رہا ہے آئین کے خلاف بھی اس کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آگیا آپ سارے کھڑے ہو جائیں اپنے اختلافات کو سائیڈ پر رکھ دیں اور آئین اور عدلیہ کے لیے سارے کٹھے ہو جائیں وکلا ایکشن کمیٹی کا احتجاج بھی ہوا اس کے علاوہ جو لاہور سے خبر آئی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے اور اس خبر کے مطابق انیس تاریخ کو آل پاکستان وکلا نمائندہ کنونشن یہ لاہور میں بلوالیا گیا ہے اس لیول کی وکلا کی سرگرمیاں تب ہوئی تھی دوزار ساتھ میں جب افتخار چودری صاحب کی بحالی کی تحریک چلی تھی یعنی جب افتخار چودری صاحب کو ہٹایا گیا اس کے بعد پی سی او ججز لائے گئے تو جب افتخار چودری صاحب کی بحالی کی تحریک چلی تو اس وقت اس طرح کی لائر مومنٹ ہم نے دیکھی تھی جب وہ شروع ہو رہی تھی تو اس طرح کا محول بن رہا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کا محول دوبارہ بن رہا ہے انیس سپتمبر کو یعنی جمعیرات والے دن لاہور میں جو ہے وہ وکلا کا ایک کنونشن ملائے گیا جس میں آل پاکستان وکلا نمائندہ کنونشن ہے اس میں سارے شرکت کریں گے اور وہاں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوں گے آنے والے دنوں میں ریلیاں ہوں گی وکلا کی اعتجاج ہوں گے وکلا کے جلسے ہوں گے وکلا کے سمل سوسائیٹی کو اور سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملائے جائے گا اور یہ جو آئین کے اوپر ایک شب خون مارنے کی کوشش کی جاری ہے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سلسلے کو رکا جائے گا دوسری جانب تمام وکلا رانوما جو ابھی تک چوٹی کے وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 اکتوبر سے حکومت جو مرضی کر لے جو جسٹس منصور دی شاہ ہے وہ ہمارے آئینی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے اب ترمیم کے حوالے سے کچھ چیزیں اور ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن 6 ممبران ہے پاکستان بار کانسل کے انہوں نے جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف بھی چیلنج کرنے جا رہی ہے تو یہ معاملہ اب عدالت میں بھی جائے گا حکومت کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم آج نہیں ہوئی تو کل ہو جائے یعنی میاں صاحب لاہور چلے گئے ناراض ہو کے اور فضل الرحمن صاحب نے میاں صاحب سے ملنے سے انکار کیا مبجینا طور پر کیونکہ جب میاں صاحب نے فضل الرحمن صاحب کو ملنا تھا آنا تھا تو فضل الرحمن صاحب کی جارت سے مولانا کفور ایدری صاحب نے کہا جی ہم تو اسمبلی جا رہے ہیں اور وہ اسمبلی میں چلے گئے تو وہاں پہ جو فضل الرحمن صاحب نے بھول بنایا اور جتنا بھول گرم ہوا چارچ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں تو نواشلی صاحب لاہور چلے گئے اور اب وہ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جی میں تو اس تنمیم کے اندر شامل ہی نہیں ہوں میں تو ان چیزوں میں مانتے ہی نہیں جو چیزیں کی گئی ہیں تو پھر کی اس نے ہے یعنی طارد صاحب کہتے ہیں وزیر قانون کے مجھے نہیں پتا تھا مجھے تو مساودہ ملا بعد میں حکومت کہتی ہے جی میں تو پتا ہی کچھ نہیں تھا فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں جی حمل آ رہے ہیں حمل آ رہے ہیں سب کے بعد کوئی اور مساودہ تھا میڈیا کے بعد کوئی اور انفرمیشن تھی اور ابھی بھی جو مساودہ باہر آیا یا جو چیزیں باہر آئی آئی دی تنمیم میں ان میں کچھ چیزوں کو حضف کر کے چھپا لیا گیا ہے اور ان چیزوں کو اس لیے چھپا لیا گیا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس تنمیم کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں دستانے پہنے ہوئے وہ ہاتھ بے نکاب ہو جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا کہ ایکچولی اس تنمیم کے پیچھے اصل میں جو دباغ استعمال ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ہیں اور کن لوگوں کے دماغ ہیں بارال وہ چند چیزیں اس لیے چھپا لیے گئے کوشش یہ تھی کہ دکھاؤ کچھ اور اور اسمبلی کے اندر اچانک منظور کرواؤ کچھ اور اور تنمیم بھی اس طرح کی کر رہے تھے اس میں بڑی بینیفیشری تین چیزیں تھی ایک جی آر بی ایکٹ کا معاملہ تھا تو اس میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوسری پاکستان کی جوڈیشری کادی فائدی سائنٹ کمپنی اور اس میں حکومت obviously ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی اس کی بینیفیشری تھی اور تیسرا election commission جو ہے وہ اس کا بینیفیشری تو یہ تین چیزوں کے اوپر اثر ہو رہا تھا لیکن عدلیہ کی جانت سے مکلا کھڑے ہو گئے اور باقی چیزوں میں political parties کھڑی ہو گئی تو ابھی تک تو یہ معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے ناظرین ابھی حکومت نے ہار نہیں مانی میں آپ کو یہ چیز بڑی category کے لیے بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بڑا اتمنان فیل کر رہے ہیں یہ معاملہ عدالت میں جائے گا ہو سکتا ہے عدالت اس کو entertain کرے ہو سکتا ہے نہ کرے دوسری طرف یہ معاملہ بھکلا کے پاس جائے گا conventions ہوں گے ہرتالے ہوں گی جلوس ہوں گے ریلیاں ہوں گی تو وہ ایک سلسلہ ہے وہ بھی چلے گا سیبل سوسائیٹی اور سیاسی جماعتیں بھی اس میں انوالو ہوں گی لیکن اس سارے میں ہم ایک چیز بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت اس کو منوانے کے لیے دوبارہ شبخون ضرور مارے گی جنہوں نے ایک دفعہ اتنی بڑی بیزتی کروائی ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوبارہ کوشش نہ کریں وہ پھر کوشش کریں گے اس کو پاس کروانے کی فضل الرحمن صاحب کو منوانے کے بعد لیکن فضل الرحمن صاحب کن شرائط پر مانیں گے اور کون سی چیزیں اس میں ختم کروائیں گے اور کون سی چیزیں اس میں ایڈ کروائیں گے اس کے لیے بھی ہم کچھ نہیں گئے سکتے لیکن آخری اطلاع تک جو اصل مصفتہ ہے پورے کا پورا وہ ابھی بھی شاید فضل الرحمن صاحب کے پاس موجود نہیں ہے حکومت کے لوگوں نے دوبارہ فضل الرحمن صاحب سے رابطے تو شروع کیوں ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں دیکھیں اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی بہت ساری سیاست ہونا باقی ہے بہت ساری اور بہت کچھ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا یہ جو شکست ہے جو حکومت اور اس کے سہولتکاروں کو ہوئی ہے وہ اس شکست کو اتنے آرام سے نظر انداز نہیں کریں گے وہ اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں گے دوسری جانب عمران خان صاحب کے کیونکہ باہر آنے کا وقت اب قریب ہے اور ان کو اندر نہیں رکھا جا سکتا مجھے ایسا لگتا ہے یعنی کانونی طور پر تو نہیں رکھا جا سکتا زور زور زبردستیز رکھنا تو آپ بس سال رکھ لیں تو بغیر کانون کی اب ان کو اندر رکھا ہوئے تقریبا اور اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو سیچویشن بلکل ہی چینج ہو جائے گی کیسے ہوگی ڈیپینڈ کرتا ہے پبلک پہ اور چلنے والی مومنٹ پہ